اسلام علیکم فرم علیکم بیٹو ای برینڈ نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یوٹیوب کی جرنی کہاں سے سٹارٹ کی کیسے میں کیا 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 ایکوٹمنٹس ہیں میرے پاس اور ابھی میرے سیٹ اپ میں کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں ایچ این ایوریٹن میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا اور آپ کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیا کیا بیسک چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو وہ ساتھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اسے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کیلن کو بھی پریس کر دیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیزیں کلیر کر دوں کہ جو چیزیں میں آپ کو اپنے سیٹ اپ میں دکھاؤں گا یہ چیزیں آپ کے لئے ضروری نہیں ہیں ہو سکتے آپ کو اس سے زیادہ کی انویسمنٹ ریکوائیڈ ہو اور ہو سکتے آپ کو اس سے بہت کم ریکوائیڈ ہو چیزیں ڈیپینڈ کرتے آپ کی نیش کے آپ کی کیٹیگری کے اگر آپ ایک ولوگر ہیں تو آپ کے لئے ایک ڈرائی پر ہونا ایک گو پرو ہونا اس طرح کے چیزیں ہونے ضروری ہیں اگر آپ ایک موبائل گیمر ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک اچھا فون ہونا اچھا مائک ہونا فون سے بھی آپ کا کام ہو سکتے ہیں اگر آپ آئی فون یا اس طرح کے فون یوز کرتے ہیں تو اس کا مائک آرڈی اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ ایک پی سی گیمر ہیں یا لیپ ٹاپ گیمر ہیں تو آپ کو ایک اچھا لیپ ٹاپ یا پی سی ریکوائیڈ ہوگا تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میں آپ کو اپنی جنری بتاتا ہوں میں نے سٹارڈک فون سے کیا تھا اور میں نے بھی ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائے کی ایک وائر والا مائک ٹرائے کیا راؤنڈ تین ہزار پین تیسو کا آتا ہے ٹھیک ہے اور دن میں اپنی چیزوں کو اپگریٹ کرتا گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہ ماؤس یوز کرتا ہوں کوئی خاص ماؤس نہیں ہے ایک وائر والا ماؤس ڈیل کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ میں ٹرائے پاڈ ڈیوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی اراؤنڈ فور انڈر ٹو فائف انڈر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ مجھے ہیلپ کرتا ہے کبھی میں نے اگر کوئی پروڈک ویڈیو شوٹ کرنی یا ویلاغ وغیرہ اگر بنانا ہو تو یہ اس کے لیے یوز ہوتے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک میرے ہیئر برڈز ہیں یہ بھی کوئی اتنے ایکسپنسیو نہیں ہے اراؤنڈ فائف تھاؤزنڈ کے اراؤنڈ آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے یہ میری ٹائری ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا پین ہے اس کے اندر میں جو اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی کی ورڈز اس طرح کے میرے مائنڈ میں آتے ہیں تو وہ میں نوٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں اور میں نے اپنے جو ہوتے ہیں اپنے ٹاپکس ویڈیو آئیڈیاز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں کیونکہ انسان کو بہت سے آئیڈیاز آتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ٹائم بعد انسان بودھ جاتے تو اس کے لیے میں سیکوئنس ویڈ نوٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں یہ راؤنڈ مجھے کاؤس کیا تھا کوئی تو لیک کے راؤنڈ مجھے کاؤس کیا تھا ٹھیک ہے دو لاکھ میں یہ مجھے مل گیا تھا ٹھیک ہے اس میں بلٹ ان گرافک کار آتا ہے انیویڈیا کا چار جی بی کا کارڈ آتا ہے ٹھیک ہے پانچ سو بارہ کی اس میں ایس ایس ڈی آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی آٹھ جی بی کی رحم ہوتی ہے جو میں نے ایکسٹینڈ کروا کے اس کو سکسٹین جی بی کیا تھا ٹھیک ہے کافی اچھی مشین ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے یہ یوٹیوب کے لیے بائے کی ہے اس پہ میں پروفیشنل کام کرتا ہوں کچھ میرے کلائنٹس ہیں جن کی ویڈیو ڈیٹ کرنی ہوتی ہے ان کی ویڈیو ڈیٹ کرتا ہوں ساتھ اپنی سکلز بھی اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور دوسرا میرا کام گرافک ڈیزائننگ ہے تو میں اس کا مین پرپس جو تھا تو میں نے گرافک ڈیزائننگ کے لیے لیا تھا کیونکہ گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ڈیٹنگ میں جو آپ کی کلرنگ وغیرہ اور یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور اس میں اگر گرافک کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کا کام مطلب چل سکتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہو سکتا اور یہ میں پریمئر پرو یوز کر رہوں تو یہ گرافک ک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے لیے ایک ہیوی سسٹم ریکوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنے مین کام کے لیے لیا تھا تو زہر سی بات ہے اب میرے پاس ایک چیز موجود ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے یوٹیوب وغیرہ کے کام بھی کرتا ہوں اور اپنے کلائنٹس وغیرہ کے کام بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیزیں چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس کٹیگری میں کام کر رہے ہیں اگر آپ ایک بلوگر ہیں ٹھیک ہے آپ کا سٹارٹ اپ ہے تو آپ ایک فون سے بھی کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو میرے سیٹ اپ میں میرے پاس دو فون ہیں ٹھیک ہے اراؤنڈ ایک مجھے تھاٹی تری تھاوزنڈ کا کا کاؤس کیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے فور انڈر ٹو فائف انڈر مجھے کاؤس کیا تھا یہ اراؤنڈ فائف تھاوزنڈ کے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈائی دی یہ میرا پین ہے ادھے لیپٹا مجھے اراؤن� اور یہ ماؤس ہے یہ کوئی تمہنگا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میرے سیٹ اپ میں انکلوڈڈ ہیں لیکن یہ میں نے کافی بعد میں جا کے یہ ریسنڈی میں نے یہ چیزیں پرشیز کی ہیں اور اس سے پہلے میرے پاس ایک نارمل سا لیپٹاپ تھا ٹھیک ہے اس پہ میں ایڈیٹنگ کرتا تھا اور ایک میں اگر آپ ایک گیمر ہیں یا کوئی ایڈیلی بلوگر ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا کام جو ہے تو ایک فون سے ہو سکتے ہیں آپ کی کریشن ایڈیشن ساری جو ہے وہ آپ کے فون سے ہو سکتی میں نے آپ کو بتایا کہ میں گرافک ڈیزائننگ کرتا ہوں اور کلائنٹ کی ویڈیو ڈیٹ کرتا ہوں اور مجھے کالٹی کنٹینٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کام میرا موبائل سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر میں اپنا اگر میں چینل مطلب چلانا چاہوں تو میں وہ موبائل سے چلا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب گرافک ڈیزائننگ میں موبائل سے کر نہیں سکتا یا اس طرح کی ویڈیو کمپلیکیڈڈ ویڈیوز جو ہوتی ہیں � ٹھیک ہے تو وہ میں موبائل سے ایڈیٹ نہیں کر سکتا تو میں نے یہ لیپ ٹاپ بغیرہ پرچیز کیا اور میں آپ کو یہ پھر بتا رہا ہوں یہ میں نے اپنے چینل کے لیے پرچیز نہیں کیا یہ میں نے اپنے جو اپنا دوسرا کام ہے گرافک ڈیزائننگ کا اس کے لیے کی پرچیز کیا ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک بلوگنگ یا گیمی چینل رن کرتے ہیں تو آپ کا کام سارا موبائل فون سے ہو سکتا ہے جب آپ کا سکل یا آپ کا چینل اس لیول پر پہ پہنچ جائے تو دن آپ شول اس پ انویسمنٹ کریں کیونکہ یہ چیزیں انویسمنٹ مانگتے ہیں جتنا آپ آڈیوز کو کوالٹی کنٹینڈ ملے گا آپ ان کو اچھے ویڈیو آڈیو پروائیڈ کریں گے تو اتنی زیادہ آپ کی ریچ وغیرہ بھی ہوگی ٹھیک ہے تو جو لوگ سٹارٹ میں آنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سٹارٹ کیسے کریں ہمارے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے یا اس طرح کی انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی ہے ٹھیک ہے آج کے دور میں ہر ایک کے پاس اچھا فون ہوتا ہے ٹ تو آپ سٹارٹ لیں جب آپ کے پاس جیسے آپ کا چینل گرو کرے آپ کو ارننگ ہو تو دن آپ اس پر انویسپ بھی کر سکتے ہیں اتر وائز اگر آپ سٹارٹ میں یا آپ کے دس پندرہ بیس یا ہزار سبسکرائبر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی دو لاکھ کا تین لاکھ کا لیپ ٹاپ لے لوں کیمرہ لے لوں لائٹنگ سیٹ اپ لے لوں ٹھیک ہے تو یقین معنی ہے آپ کا کام بالکل نہیں چلے گا وہ آپ کی وقتی ایک تیمپریری آپ کی سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس سے آپ کا دل بھی بھار ج جائے گا اور آپ کا آگے کام بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ ایک سٹیپ لیں آپ بلکل اس میں کوئی چیزیں وغیرہ محسوس نہ کریں ٹائم ٹو ٹائم چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں آپ کا سکیل لیول بھی آپ کا ویڈیو کوالٹی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے کنٹینٹ پر فوکس کریں جتنا زیادہ آپ کا کنٹینٹ اچھ ہوگا اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ